ہائی فرینڈز کیا حال چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی پریویو دیکھا ہے کچھ اس طرح کا فل سکرین برڈے سیٹس ایڈیٹنگ آپ نے کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو ہم کرنے والے ہیں کائن ماسٹر اپلیکیشن کے اندر آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے آپ نے کریئٹ نیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے ون انٹو ون والا جو فریم ہے اس کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی کچھ فوٹوز یہاں پر ایڈ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسی فریم کی کچھ فوٹو یہاں پر ایڈ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو فوٹو کے سینٹر میں ہے ایفیکٹ والی جگہ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی کلاسک ٹرانزیشنز آپ کے اگر یہاں پر نہیں آری تو یہ اوپر آپ جو سٹور والے اس پر جا کے اپشن پر اسی نام سے اس کو سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کی اپشن یہاں پر آجے گی کلاسک ٹرانزیشنز میں جا کے یہاں پر زوم آؤٹ والی اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اسی طرح یہ ایفیکٹ آپ نے سب پر ساری فوٹو پر اپلائی کر دینا ہے کلاسک ٹرانزیشنز میں جا کے زوم آؤٹ آپ نے صرف سلیک کر دینا ہے میں یہ فٹا فٹ سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا ٹائم بچ جائے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فریم ہے یہ ایفیکٹ ہے یہ ہر فوٹو کے اندر جیکھیں اپلائی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے سمپل ایف اس کو صرف یہاں سیف اوپر سے سیف کر لینا ہے اپنی گیرلی کے اندر سیف ایس ویڈیو پر جا کے تو یہ سیف ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو ہماری گیرلی کے اندر سیف ہو گئی ہے یا آپ نے اوپر سے یہاں سے کروز پر کلک کرنا ہے آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جانا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ویڈا فریم نائن انٹو سکسین ویڈا سلیک کرنا ہے اور نیچے سے آپ نے کریٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہی ہوگی لیفٹ سائٹ پر ایمیج ایسیسٹ کی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بلیک کلر کا ایک واروے پر سلیک کر لینا ہے اور اس کی ڈیوریشن آپ نے اتنی بڑھا لینا ہے جیتنا آپ نے سٹیٹرس رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے لیئر پر اور آپ نے جانا ہے یہاں سے میڈیا پر اور یہاں سے آپ نے ایک فریم جو ہے برڈے والا ہمارے پاس اس کو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ سائٹ پر سپریٹ سکرین پر جانا ہے اور اس کو یہاں پر وائٹ سکرین سے پوری سکرین پر ایڈجسٹ کر دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے دوبارہ سے سلیک کر کے جہاں تک آپ نے سٹیٹرس رکھا ہے آپ نے لاس تک اس کو لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر درف ڈریک کرنا ہے بلینڈنگ موڈ کی آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی آپ نے اس پہ جا کے اس کو سکرین موڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیگ آ جانا ہے اور آپ نے دوبارہ سے لیئر پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیا پہ جانا ہے اور آپ نے یہاں پر جو ابھی ویڈیو اپنی سیف کی تھی اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ایسے ڈریک کرنا ہے اس کے اوپر آپ یہاں سے بوکس آرے وٹن پر کلک کر کے اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھری ڈوٹ پہ جا کے اس کو آپ نے سینڈ ٹو بیک کر دینا ہے سینڈ ٹو بیک پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ پوری اچھی طریقے سے یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے کہاں تک ہے یہ پوری یہاں تک ڈاستہ کی ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ لی ویڈیو کو سلیک کرنا ہے پہلے آپ اس کا فریم سائز تھوڑا سا ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تھری ڈوڈ پہ جا کے اس کو آپ نے ڈوب لیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایسے ڈریک کر کے یہ دور تو یہاں پے لانے کے آپ نے اس کو بھی اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور یہاں سے تھری ڈوڈ پہ جا کے سینڈ ٹو بیک کر لینا ہے یہ جو آپ کی ویڈیو ہے یہاں پر بھی اچھی طریقے سے ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرنا ہے پھر سے آپ نے تھری ڈوٹ پہ جانا ہے اور ڈوبری گیڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ڈریک کر کے اس کو بھی آپ نے یہاں پر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اتنا ہونے کے بعد آپ نے پھر سے تھری ڈوٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سینڈ ٹو بیک کر دینا ہے اتنا ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ سے لیئر پہ جانا ہے آپ نے میڈیا پہ جانا ہے اور یہاں سے یہاں سے آپ نے ایک ڈیرکس جو ہے ہیپی برڈے کا وہ یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ان سب کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن بوکس میں آپ نے ان کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈریک کرنا ہے اوپرلی سائٹ پہ یہاں سے آپ کو اپشن دوبارہ سے بلینڈنگ موڈ پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس بار اس کو ملٹی پرائے پہ کلک کر دینا ہے ملٹی پرائے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر ایڈجسٹ کر لینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہا ہوں آپ نے بھی سیم اسی طرح ہی اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تو اتنا ہونے کے بعد آپ نے اس کو تھری ڈوڑ پہ جا کے اس کا بھی ڈبلیکیٹ کرنا ہے اس کو آپ یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ یہاں پر بھی مارا ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے تھری ڈوڑ پہ جانا ہے اور ڈبلیکیٹ پہ جانا ہے اس کا ڈبلیکیٹ بن جائے گا اور اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں پہ تیسری جو تصویر ہے ہماری اس کے اوپر یہاں سے اس طرح سے ایڈجسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ جو فریم اپنے ایڈ کیے ہیں فوٹوز ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ان میں سے آپ نے کسی ایک کا جو ہے والیم دو کا جو والیم ہے یہاں سے ایسے بند کر لینا ہے یہ دوسری ہم ویڈیو پہ چلے جائیں گے یہاں سے آپ نے مکسر پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اوپر سے اس کو میوٹ کر دینا ہے پھر آپ نے بیگ آ جانا ہے تو میں اس کا ذرا والیم بند کر رہا ہوں آپ لوگ نہ کیجئے گا تو ابھی فرحال جو ہماری جو ویڈیو ہے اتنی ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ سے لیئر پہ جانا ہے اور میڈیا پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک ایفیکٹ کو ایڈ کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ سے ایسے ڈریک کرنا ہے آپ کو اپشن ادھر آئے گی سپلٹ سکرین کی آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو وائٹ پہ سلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے بیک آنا ہے اور اس کو پھر سے ڈریک کر کے نیچے بلینڈنگ موڈ پہ جانا ہے اور اس کو آپ نے سکرین موڈ پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پلے کر کے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں آپ کا جو ہیپی برڈے کا سٹیٹس ہے وہ اس ٹیم فول سکرین والا ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے اس کو سیف کر لینا ہے یا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہوں گا تو آج کے لیے صرف اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ